السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برایو فائرز جن کو ایمفیبینز آف پلانٹس کہا جاتا ہے ان کا الگی اور ٹریڈو فائرز کے ساتھ کیا ریلیشن ہوتا ہے ان سیمیلرٹیز اور ڈیفرنسزز میں ہوں حافظ محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں گوین سانس چینل آج ہم بات کریں گے ایفینیٹیز آف برایو فائرز کی الگی اور ٹریڈو فائرز کے ساتھ پہلے ہم دیکھتے ہیں ایفینیٹیز ویڈ الگی ان کیس آف سیمیلرٹیز کیا کیا چیزیں ہیں کریکٹرز ہیں جو کے دوروں میں ایک جیسے ہوتے ہیں پہلی بات یہ برایو فائرز جو ہے کہا جاتا ہے یہ الگی سے اوروجینیٹیڈ ہیں ان کے انسیسٹرز ہیں وہ ایک جیسے ہوتے جیسے کہا جاتا ہے کہ انسیسٹرز جو ہیں ان کے یولو ٹرائیکیلز سے ملتے جلتے تھے وہاں پر کلائیڈ ہوتے تھے اور یہ ایک طرح کا کمپیکٹ میس بناتے ہیں جن کو ہم یونین آف فیلمٹس کرتے ہیں یہ برایو فائرز کے اندر یہ کریکٹرز ہوتے ہیں جو کہ الگی کے ساتھ جنائٹ کرتے ہیں کلائیبوریشن شو کرتے ہیں یہ ٹرسٹیر موڈ آف لائف جو ہے وہ شو کرتے ہیں جو کہ الگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں برایو فائرز اور الگی کے اندر مزید کیا سرچز سیمیلر ہیں اور ڈیفرنٹ ہوتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں پہلی بات یہ کہ دونوں کے اندر آلٹینیشن آف جنریشن ہوتی ہے کیا ہوتی ہے آلٹینیشن آف جنریشن سپورو فائٹ بنائے گا گمیٹو فائٹ کو گمیٹو فائٹ بنائے گا سپورو فائٹ کو جو دو جنریشن ہیں ایک دوسرے کو بناتی ہیں اس کو ہم آلٹینیشن آف جنریشن کہتے ہیں اور یہی لائف سائیکل جو ہے تمام تر جاندار کے اندر آج بھی اسی طرح چل رہا ہے جیسے وہ پیدا ہوئے تھے گمیٹو فائٹ ڈومیننٹ ہوتا ہے دونوں کی اندر یعنی کہ جو گمیٹس بناتا ہے وہ ڈومیننٹ ہوتا ہے means to say جو گمیٹو فائٹ ہوگا وہ نریشمنٹ پروائیڈ کرے گا سپورو فائٹ کو تو اس وجہ سے ہم کو کہیں گے جو گمیٹو فائٹ ہے وہ ڈیپینڈ وہ ڈومیننٹ ہے اور جو سپورو فائٹ ہے وہ اس پر ڈیپینڈ کر رہا ہے فلیجلیٹڈ میل انتھیروزائٹ جو ہیں دونوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ برای فائٹ کو ہم نے کہا یہ ایم فی بینز آف پلانٹس ہیں اور یعنی کہ پانی کے اندر اس کو فرٹلیزیشن کی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور جو الچی ہے اس کو بھی فرٹلیزیشن کے لیے اسی طرح کی وارٹر میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے وارٹر فور فرٹلیزیشن وارٹر کی ضرورت ہے کیونکہ ان کے جو سپام ہوتے ہیں وہ سوئیم کرتے ہیں اور آرچی گونیا اس کو اٹریک کرتی ہے پھر فرٹلیزیشن ہوتی ہے اور یہ لائک سیکل سٹارٹ رہا ہوتا ہے فرٹلیزیشن سٹارٹ جو ہیں وہ ان کا ریزیر فوڈ مٹینل ہوتا ہے دونوں الگی اور برایفائٹس کے اندر سلو سلوال ان کی بنی ہوتی ہے سلولوز سے ایک کمپاؤنڈ ہے جو کہ سلوال کے اندر پائی رہتا ہے پلانٹس کے تو ہم دیکھتے ہیں کہ الگی اور برایفائٹس کے دونوں کے سلوال کے اندر سلولوز ایک میجر کمپاؤنڈ ہوتا ہے ویسکرول بندلز ان کے اندر موجود نہیں ہوتے ایبسنٹ ہوتے ہیں دونوں کے اندر نا الگی کے اندر پائی رہتے ہیں ویسکرول بندلز ٹرانسپورٹشن کے لیے مٹیریلز کے اور نہ ہی برایفائٹس کے اندر ہم دیکھتے ہیں پروٹنیما سٹیٹ جو ہیں وہ ملتی جلتی ہے الگی کے ساتھ جو ملتی ہے اس کے اندر اور برایفائٹس کے اندر وہ سی ملیلے سٹیکچر دیکھنے میں آتا ہے پہلے پروٹنیما کہتے ہیں پہلا جو سٹیکچر بنتا ہے پروٹنیما 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 فرس سٹیکچر جزید فرم دا سیڈ فرم سپورٹز بھی کہتے ہیں سپورٹ سے بنتا ہے پرائیوز سٹیکچر اس کو ہم پروٹنیما کہتے ہیں کیونکہ ٹیرن کے ساتھ موو کرتا رہتا ہے سب سٹر کے ساتھ رائزوائٹس دونوں میں پائے جاتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ برائیو فائٹس اور الگی میں کیا ڈسی ملٹیز ہیں کیا کیا فرق پائے جاتا ہے دونوں میں. پہلی بات یہ ہے کہ برائیو فائٹس جو ہے وہ ٹیسٹر پلانٹس ہیں. زمین پہ پائے جاتے ہیں. اور جو الگی ہے وہ ایکوٹک پلانٹ ہے. پانی کے اندر ہوتا ہے. برائیو فائٹس جو ہے وہ ملٹی سیلولر ہوتے ہیں اور ٹیشوز ان میں بنتے ہیں. ٹیشوز فورمیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس کے بارے تو جو الگی ہیں وہ یونی سلولر ہے اور سیمپل مرڈی سلولر ویری ویری سیمپل مرڈی سلولر اورگنزم سٹرومٹا ان میں پاہ جاتے ہیں برایفرز کے اندر فور گیسش ایک چین اور الگی کے اندر سٹرومٹا نہیں ہوتے کوئی ایسا سٹرکچر نہیں ہوتا سیمپل ڈیفیزن ہی یہ فنکشن پرفارم کرتی ہیں رائز وائلز پاہ جاتے ہیں برایفرز کے اندر اور جو الگی ہے کچھ الگی کی ٹائپس ہیں جن میں رائز وائلز دیکھے گئے ہیں بات کرتے ہیں ایک برایفرز کے اندر زید سپور فور مشن نہیں ہوتی کہ زید سپور گیس کھتے ہیں جن کے اندر سپور گیسے بٹے ہے جو کہ زیادہ سیمپل میں کرتے ہیں اور اپنے سبسٹر میں تک مووکلوں کی کہتے ہیں یا برایفرز کے اندر کررکٹر نہیں ہوتا لیکن الگی کے اندر دیکھیں برو سپور فور مشن ہوتی ہے جو ہیں وہ بنتے ہیں ریبور،请용حان جو ہیں وہ مٹس سرلولر ہوتے ہیں اور سٹریل آل ہوتے ہیں انہی کے مومنٹ شو نہیں کرتے برافرز کے اندر لیکن ال جی کے اندر اس کا ریورس ہوتا ہے یہ بڑھ اپروڈکٹیو اور گنز جو ہیں وہ یونی سرلولر ہوتے ہیں او سپور کے اندر میوسیس نہیں ہوتی اور وہ ہیپلائیڈ جو ہیں وہ سٹرکچرز نہیں بناتے لیکن ال جی ہے اس کے اندر میوسیس ہوتی ہے او سپور جو ہے وہ میوسیس شو کرتا ہے اور ہپلائی سٹکچر تو وہ بنتے ہیں سپورو فائد بہت انپورٹن کریکٹر ہے سپورو فائد جو ہے بروبائیٹ کا یہ ایپینڈنٹ ہے گیمیتو فائیڈ کے حوال سپورو فائد جو سپورز بناتا ہے جو گیمیٹ بناتا ہے اب کیوں ہوتا ہے کیونکہ گیمیٹ فائد جو ہے وہ اس کو نورشمنٹ پروائیڈ کرے گا انرجی فوڈ جو ہے وہ پرویڈ کرے گا اس کے در ایسے سٹرکچرز ہوتے۔ سیلز ہوتے ہیں کیونکہ ترانسپورٹیشن کا کام کرتے ہیں اس ویسے ہم کہتے ہیں کہ برایفائٹس کے اندر جو سپورو فائٹ ہے وہ دیپینڈٹ ہے گیمیٹو فائٹ کے اوپر لیکن جو سپورو فائٹ ہے الگی کے اندر ہے وہ انڈیپینڈٹ ہے کہ وہ فوٹو سنتیٹکلی اپنا جو فوڈ ہوگا وہ پیٹ پیر کر لے گا بات کریں گے آگے کہ الگی جو ہے وہ آئیسو مورفک آلٹینیشن جنریشن شو کرتا ہے کہ ایک ہی طرح کے سکس بنتے ہیں جو سپورو فائٹ جو ہے اور گیمیٹو فائٹ جو ہے دونوں ایک ہی طرح کا سٹکچر ہوتا ہے کوئی اتنا ڈیفرنس نہیں ہوتا اس کو آئیسو مورفک آلٹینیشن کہتے ہیں لیکن بات کریں گے برایفائٹس کی تو یہ کرتے ہیں ہیٹرومورفک آلٹینیشن جنریشن یعنی کہ گیمیٹس ہے اور ایک سپورو فائٹ ہے تو دو جو سپورو جو بنتے ہیں اور گیمیٹس جو ہیں وہ بنتے ہیں اے گور سپرم جو ہے وہ گیمیٹس کے اندر آتا ہے اور جو سپورو ساran وہ لاجر سائتھ ہوتی ہیں تو اس طرح کا جو لائف سائیکل ہے آلٹینیشن ہیٹرومورفک آلٹینیشن ہے وہ دیکھا جاتا ہے برافرز کے اندر بگر و سمالر کا سپورو فائٹ اگر اور گیمیٹو فائٹ اگر سنوار کا برافرز کے اندر بات کے نہیں آگے برافر برافرز اور ٹریڈو فائٹس کی ان کے بات کرتے ہیں ہم ان کی اتفا فائر جو ہے دکھا گیا سائل آپسیڈا م mãe جو 57 آ ملتا ہے آز روٹلس سکچر جو ہے سائل لازیں گا کَّ سپوہ نائے سپو oro5 ترمینیلا سپو رنجیا ان کے اندر بڑا جیس کے اندر سپو ٹو پیدا ہوتی ہیں وہ ترمینل لگو نائے جو ہے جس کے اندر سپور فائر سپورonیں سپورو فائٹ ہمارا آتا ہے جس طرح فوٹ سیٹا سٹوک جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ہمارے گمیٹو فائٹ کے اوپر وہ برافائٹس کے اندر ہم نے جیسے پہلے بات کی کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے سپورو فائٹ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے گمیٹو فائٹ کے اوپر تو اس ایسا ہی سکچر دکھا گیا ہے کہ ایسے دیکھیں گے ہونیو فائٹون میں اور انتھوسی روز میں انتھریڈیا اور آرچیگونایاں دونوں کے ایک جیسے ہوتے ہیں برافائٹس اور ٹریڈو فائٹ کے اندر میل ون انتھریڈیا فی میل ون آرچیگونایاں ہوتا ہے آگے ایمبیو فرمشن دونوں میں ہوتی ہے دونوں یعنی ایک کریکٹر شو کرتے ہیں برافیٹس کے ادر اور برافائٹس کے اندر ہیٹروم Abrahamic Alternative Generation یعنی کہ spor family جو ہے وہ انڈیپینڈونٹ ہوتا ہے ہمارے مرم weekend کے اوپر آگے دیکھتے ہیں برافیٹس کے ریلیشن ٹریڈو فائٹس کے ساتھ یعنی کہ جس منیلٹیز کیا کیا ڈیفرنسز ہیں برافیٹس جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے گمیٹو فائٹ کے اوپر پہلے کہا گیا کہ گمیٹو فائٹ جو ہے گمیز بناتا ہے اور یہ میریلز ٹرانسپورٹشن کرتا ہے سپورو فائٹ کو ٹریڈو فائٹس کے اندر سپورو فائٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے اپنا کھانا ٹریڈو فائٹس کے اندر یعنی کہ ایک ویل مینرڈ سٹرکچر ہے روٹس ریملیز اس کے اندر ٹریڈو فائٹس کے اندر ہوتے ہیں بسکلو ٹیشوز بھی پای جاتے ہیں اس کے اندر لیکن برافیٹس کے اندر یہ سٹرکچرز نہیں ہوتے ہیں تو یہ تھی ہمارے پاس ال جی اور ٹریڈو فائٹس کی سیمیلٹیز ڈیفرنسز برافیٹس کے ساتھ امید ہے کہ آپ کو یہ جو کونسپٹ ہے یہ سمر میں آگیا ہوگا کریکٹرز کا تو کوئی کوسٹن ہو تو آپ کومیٹس میں پوچھتے ہیں لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکراب کرنا نہ بھولئے گا بلائکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے السلام علیکم